اسلام علیکم پیارے بچوں میری کلاس میں آپ کا خوش آمدیت ہے آج ہمارا موضوع ہے خوش آمد پیارے بچوں یہ ایک انشائیہ ہے اور آج کئی سے مضمون کے جو عدیب ہے وہ ہے سرسید آمد خان پیارے بچوں آپ حیران ہو چکے ہوں گے کہ یہ انشائیہ آکر ہے کیا آئے اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کریں پیارے بچوں انشائیہ ایک مضمون ہوتا ہے جو سنجیدہ دلائل پر منحصر نہیں ہوتا انشائیہ میں ایک انشائیہ نگار بے تقلپ بے ساکتا اور گیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے اور زیادہ تر اپنے تجربہ اور اپنی ذاتی مشاہدگی کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے انشائیہ نگار کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا وہ تو اپنے دل کی باتیں مزہ لے لے کر بیان کرتا ہے لیکن ان باتوں میں تازگی ندرت اور شگفتگی ہونا ضروری ہے پہرے بچوں انشائیہ کے تجربے زندگی پر ایک نئے ذاویے سے روشنی ڈالتے ہیں ساتھ ہی اس کی اپنی شخصیت کا انکشاپ بھی کرتے ہیں انشائیہ نگار بات میں سے بات کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے پہرے بچوں اردو میں سرسید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبدالحریم چرر، پھرات اللہ بیگ، سجاد انساری، رشید احمد صدیقی وغیرانی آلہ میار کی انشائیہ لکھے پہرے بچوں انشائیہ کے بارے میں آپ مزید معلومات اپنی درسی کتاب سفر نمبر اٹھتر سے معلوم کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں انشائیہ نگار سرسید احمد خان کے بارے میں بھی آپ اسی کتاب کے سفر نمبر اناسی پر سرسید احمد خان کی حالات زندگی اور عدبی خدمات کے بارے میں معلومات اکٹا کر سکتے ہیں اگلی ہی سفر پر آپ ان کا دیا ہوا انشائیہ خوش آمد بھی پڑھیں گے اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے پھلال میں یعنی تارک آمد ملک جو آج کا آپ کا مدرس ہے آپ کو اس انشائیہ یعنی خوش آمد کا کھلاسہ آپ کے سامنے پیش کرے گا آپ ہمتن گوش رہیے اور میری باتیں بگوھر سنیے تاکہ آپ کو اس انشائیہ کے سمجھنے میں مدد مل سکے تو پیارے بچے شروع کرتے ہیں انشائیہ خوش آمد سرسید احمد خان نے لکھا ہے اس انشائیہ میں انشائیہ نگار نے خوش آمد یعنی خود پسندی کو گھٹیا انسانی جذبہ کہا ہے جو انسانوں کو بہت ساری برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے یہ جذبہ سرسید احمد خان فرماتے ہیں کہ خوش آمد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے بچوں سرسید احمد خان فرماتے ہیں کہ اپنی جوٹھی تحریف سن سن کر انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور ربطہ ربطہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر ان تمام لوگوں کو اچھا تصور کرنے لگتا ہے جو ہر پل صرف اسی کی تاریخ پہ کرتے رہتے ہیں لوگ ایسے اشکاس کو جاننے لگتے ہیں یعنی جن پر خوش آمد اثر کرتی ہو اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان کے موں پر جوٹھی تاریخوں کے پل بانتے رہتے ہیں ایسے شخص کا اصل نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا محاسبہ نہیں کر پاتا اسے کبھی نہیں لگتا کہ جو تاریخیں اس کے موں پر کی جاتی ہیں وہ خوبیاں اس میں سرے سے موجود ہی نہیں حق تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے کردار ایسے ہی ہو جاتے ہیں مانو کہ کسی آدمی نے کسی دوسرے کے ایسے کپڑے پہنے ہوں جو اس پر بلکل جج نہیں رہے ہوں خوش آمد انسان کو اپنی اصلیت سے دور رکھتا ہے اور اس میں چھچورہ پان پیدا کرتا ہے جو لوگ واقعی عالی ذرف ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے ان کی شخصیات پر تعریفیں کرنا ایک نہایت امدہ خوشبو کا کام دیتی ہے جسے بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں مگر نہاہل لوگوں کی تعریف کرنا سماج میں بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے ان بیماریوں میں بادیانتی خود پسندی اور تکبر بطوری خاص قابلی ذکر ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم خوش آمد کرنے والوں کی خوش آمد کے شکار نہ ہو جائے اور خود بھی ہمیں یہ کوشش کرنے چاہیے کہ کسی کی براواجہ خوش آمد نہ کریں کیونکہ اسے سماج میں برائیاں پھیل سکتی ہیں اور ایک انسان کی عادتیں بگڑ سکتی ہیں پیارے بچوں اب آپ ضرور اپنی درسی کتاب سے انشاہ یا خوش آمد پڑھیں گے جو سرسد آمد خان نے لکھا ہے اور اس سے محضود ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک بار میرا یہ کھلا سا جو میں نے ابھی سنایا یہ پھر بڑھیں گے تاکہ آپ مستقید ہو سکیں گے مجھے امید ہیں کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے میری چینل کا نام ہے تاریخ آمد ملک اور آپ ضرورت پڑھنے پر مجھے دیئے گئے پھون نمر پر رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں شکریہ